موسیقی 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 ابھی وکٹ سین تین سے تھوڑی بات کریں گے ہم آکے thank you for joining us today حمزہ then we have تصدق شیروانی he is the director of Toyota Highway Motors thank you for your time today then we have Tauqir Khalid he is a cricketer and a sports anchor thank you for your time and then lastly but equally important we have سید محبوب عالم he is the vice chairman of al-sayed sports committee thank you all for joining us خاص طور پہ محبوب بھئی کا اس لیے شکریہ کہ آج بیمار تھے محبوب بھئی اور سارا دن میچ کھیلا انہوں نے دھوپ میں اور اس کے بعد سرخ ہونے کے بعد بھی یہاں پر پہنچ گئے گیتر کی پاکستان پی ایس ایل کے لیے determination اور تربوس کا سیزن بھی آ رہا ہے آج بلکل ویسے ہی لگ رہے ہیں محبوب بھئی بلکل سرخ ہو رہے ہیں آپ اوور آل بات کرتے ہیں تو آج پشاور ظلمی بھی تھوڑا سرخ ہو گئی کیا حال ہے کل میں نے آپ ہمارے کے بات رہی تھی تو یہی دسکشن میں وہ میں نگاتا ہے کہ جو کامپیٹیشن ہے وہ دونوں کے فاس بونس ریک تھوز لے کے آپ کو دیئے اس کی ویسے پورا اقدم سے گیم کی سیچویشن چینج ہوگی ایون دو شویب ملک کی پرفارمنس بہت ضروری تھی لگنا اور انہوں نے اچھا کمباک کیا بہت کروشل اننکس تھی ان کی سکسٹی پلس رنس کی مگر اگنس ٹرائکیٹ ٹھوڑا سلو رہا ان کا بکر ساتھ میں پارٹنسٹریپ ان کی نہیں ابتظام میں جس طرح رافعہ وکٹے گر گئی تھی اس کے بعد شویب کو تو رکنا بہت ضروری تھا ورنہ تو 150 بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے بہت کروشل اننگس کے لیے اور ڈیو بھی تھی ان کے اوپر مگر اگن ڈیرھ سو پلاس ایک ڈیسن ٹارگٹ تھا آج بات کرنا چاہوں گا عمر خان کی واپس میں آج بات کرنا تھا جس طرح انہوں نے بول کیا انہوں نے بولنگ بری نہیں کری مگر پرابلم کیا تھا کہ ان کی ٹرائجیکٹری اور پیس میں نے ویریشن نہیں تھا جس کی ویے سے وہ رنس کنسیٹ کرتے گا ان کو شویب ملک نے چارج کر کے چکا مارا ان کو لیوینگ سٹون نے چارج کر کے چکا مارا مگر وہ کرتے گیا تھے کہ وہ کٹ پر کھلا دیتے تو ان کو اپنا گیم پلان تھوڑا چینج کرنا پڑے گا بولنگ میں ویریشن اور یہ جی تو کافی انٹریسٹن لیکن جس طرح انہوں نے ایک وکیٹ لی لیکن جی رنس بات پر سکتے ہیں وہ رنس بری بالس پر نہیں ہوئے مگر جو سیچویشن کے ساب سے ایڈابٹ کرنا پڑتا ہے وہ وہ سیکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا ایک ینگ سر ہے پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ میشا آپ میچ کھلا ہو پھر بالنگ ہی نہ تو پھر آپ کا اعتماد خراب ہوتا ہے پھر پچھلے میچ میں انہوں نے اچھی بالنگ کی تھی آج تھوڑے سے ان کو رنس ضرور بنے لیکن یہ ایک اچھا پروسپیکٹ ہے سپنرز بہت سارے جی حمزہ اور سویل تنویر کو لائن پہ لیجئے گا پروڈکشن ٹیم وہ انتظار کر رہے ہوں گے اچھا بریک کے بعد لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی حمزہ جو عمر خان کیسا بولر عمر خان اچھے بولر ہے ان کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو لوگ اپ کر رہا ہوں آج جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا پہلے تو وہ رن کھایا ہے انہوں نے اچھکا کھایا اس بالنگ پہ کہ کیسے کس بال پہ وہ مار رہا ہے کس بال پہ وہ چارٹ لے رہا ہے لیکن باقی بالوں پہ اس کو رن پڑے اس کو بیٹس مین ٹارگیٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ ینگ اینڈ اپ کھا رہا ہے تو اس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے اس کی وجہ ساتھ اس کو زیادہ رن پڑ آج زیادہ رن سپڑے ہیں ویسے کس لیفٹ آم سپنر کو فالو کرتے ہو لیفٹ آم سپنر میں نواز اچھے بولر ہیں ساتھ ہی ساتھ اماد بسیم بھی اچھے بولر ہیں ان کا آرمر بہت مشہور ہے ساتھ کے ساتھ رویندرہ جڈے جہاں بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں بیٹس میں ان اچھے ہیں بولر بھی اچھے ہیں فیلڈنگ میں بھی آج کل ان کے کیچز بہت مشہور ہیں اور ایک نیوزیلنگ ہے نا سینٹنر وہ بھی اچھا ہے لیفٹ آم سپنر وہ بھی اچھا ہے سپنر ہے سینٹنر جو ہے اس وقت ریٹ کیا جاتے ہیں جو اس وقت موڈرن ڈے میں کیونکہ لیفٹ آم سپنر اب پھر دوبارہ سے ناپے دوتے جا رہے ہیں جب بہت ہوا کرتے تھے جی شروعالی صاحب کہاں تک پہنچی ٹوئٹا آئے وے موٹرز آپ کی ٹیم کہا ہے اس وقت ریس کیسی ہے اس کی ریس تو بہت اچھی ہے ٹوئٹا آئے وے موٹرز کی ٹیم کی اور ایکیڈمی کے حوالے سے بھی کام چل رہے ہیں کوچس چل رہے ہیں ہمزہ اس کو لکافٹر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمزہ اکیڈمی لکافٹر کر رہے ہیں یہ لیاز خان کے ساتھ ہمزہ کو کون لکافٹر کر رہے ہیں یہ تو تیرہ سال لیاز خان کر رہے ہیں لیاز خان کر رہے ہیں آپ بھی ایزا تو نہیں تیرہ سال ہو جیسے نصیم شاہ سولہ سال کے ہیں آپ بھی تیرہ سال کے ہیں نہیں نہیں آپ تو ساڑھے چولہ کے ہیں تقریبا آپ ساڑھے چولہ کے ہیں دیر سال پہلے تیرہ کیا تھا دو سال کے لئے تھا اب انشاءاللہ سن انڈر سکسٹین کے لئے انشاءاللہ نیکسٹ آئی ایک کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے ٹیمز کم ہو گئی ہیں تو مشکل بھی ہے اس کے ساتھ کے سپینرز بھی ہیں محنت کر رہے ہیں کوشش کریں گے نیکسٹ ایر اچھا پر فرمکہ آج کا میعہ دیکھا کیا لگا میچ نہیں لگا کہ پشاور کا ٹاپ آرڈر فائر نہیں کر رہا ہے پروبلمز ہیں ٹاوم بینٹن پھر فیل ہوئے سیکنڈا کے ایونٹ میں تو جب تک ٹاپ آرڈر پشاور کا فائر نہیں کرے گا پشاور کے لئے مشکلات ہوتی رہیں گی آمیر واپس ہی اپنی پرانی سوئیم میں نظر آئے سیم میں نظر آئے ہیدر ری نے پھر وہی غلطی کری جل بازی کری ایک چوکہ مال دیا تھا پھر وہی چارج لینے آمیر ٹاپ کالیٹی کے بولر ہیں اس طرح سے ان کو چارج نہیں کرنا چاہیئے تھا جاتی انہوں نے پہلے درائیو ماری پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ایکسٹر ویگنڈ ڈرائیو مارنے سے لگے اس کا ان کو خمیازہ بکتنا پڑا اور بولڈ ہو گئے اس کو جیسے مشکلات ہوئی ہیں پشاور کو شکست کا سامنہ توقیر خالید اور محبوب بھائی ابھی آپ کے بات آتے ہیں آپ لوگ سے بات کریں گے کامران اکمل کیوں نہیں رن کر رہے سنچری کے بعد حالان کہ ہمارے شو میں بھی آئے تھے ہم نے اتنا اپریشیر بلکل آج کوئی رونے پرپورمنس ہی گے آپ سے بات کریں گے پیٹ آفتر دس ویری شارٹ برگ دونٹ گو اینیوہر ویل بی رائٹ باک ویلکم باک جیتے گا پاکستان پرسینٹڈ بائی فاتمہ فرٹیلائزر اینڈ لپٹن اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑا نام اور ایک بہت ہی اچھے بولر ہمارے ساتھ ہے لائن پر آئین سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں مسٹر سوہیل تنویر اس وقت پتہ ہے اسلام علیکم سوہیل تنویر بھائی جی وارم اسلام بھائی پاکستان کے ٹیسک کرکٹر اور دنیا کی جتنی لیگز ہوتی ہیں وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہیں دنیا کی تمام لیگز میں کھلتے ہیں انفورشنٹلی ہمارے ملک کے اندر جو ہے ان کو لینے میں پرابلم ہوتی ہے سوہیل بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کی فارم شاندار فارم ہم دیکھ رہے ہیں تو جو آپ کا ایک فوکس دکھائی دے رہا ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی وہ اس وقت دماغ میں بہت چل رہا ہے اس وقت جی بلکم نسیم بھائی آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی چل مہینے پہلے آیا تھا تو ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر بلکل فوکس یہی ہے نہ صرف میرا بلکہ میرے خیال میں جتنے بھی بولر اسلام کھیل رہے ہیں کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چھے آٹھ مہینے کی دوری پہ ہے تو ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ سیلیو کا ٹکٹ کٹوائے اپنی پروفارمرز پہ تو ابھی بڑی اس ٹرائنگ اس بیسٹ میں بھی کوشش پوری کر رہا ہوں پھلے چند مال دے دماغ کرکٹ کھیل رہا ہوں پر فارم بھی کر رہا ہوں ٹی ٹوئنٹی میں پر فارم کیا فور ڈے کرکٹ کھیلیز میں کیا ابھی پی ایس ایل آپ کے سامنے ہے تو لیٹسی ابھی تو ہافوے ہے کوشش کروں گا کہ ایک اچھی فارم لگی ہوئی ہے اچھے ریدمل بولنگ ہو رہی ہے ٹیم کی فاتوات میں رول پلے کر رہا ہوں تو کوشش کروں گا پہلا ٹارگرٹ تو یہی ہے کہ پی ایس ایل کو اچھے نور پر فینش کریں جو کب اچھا ایک ویننگ سفریک چل رہی ہے اس کو فائنل تک لے کے جائیں اور جو آپ کی ٹیم نے پرفارم کیا ہے میرے ساتھ ویسے میری کو ہوسٹ میشا عمران ہے یہاں پر سوہیل یہ خود سپورٹس گرل ہیں ایشین برانز میڈلسٹ ہیں اسلام علیکم مبارک ہو جی آپ نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا یہ جو اس وقت ملتان سلطانز کا جس طرح سے انہوں نے گرپ کیا ہے ٹورنمنٹ میں اور تینوں آپ نے ملتان میں جیتے تو ایٹموسفیر کا کمال تھا کراؤڈ سپورٹ تھی یا ٹیم آپ جیل ہو گئی ہے دیکھے کراؤڈ کا تو سب سے پہلے بلکہ شکریہ آدھا کرنا جاؤں گا جس طریقے سے انہوں نے آکھ کی سپورٹ کیا نہ صرف ملتان سلطان کو سپورٹ کیا ایکلی یہ تو باکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے کے برابر ہے آپ بیشکلی اپنی کنٹری کو سپورٹ کریں کیونکہ جو نیریٹیو ہے وہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے آپ کی اپنی ٹیم سے ملتان بڑھ اگر لاجر پکچھر آپ دیکھیں تو ہم دنیا کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ ہو سکتی ہے پیسفل ہی رہو سکتی ہے اور یہاں کے لوگ بڑے کرکٹ کے جانے والے ہیں تو ملتان نے بڑا اہم دور پلے کیا اور دنیا کو یہ میسیج دینے میں باقی ہم نے بھی کوشش کی کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہمیں سپورٹ کرنے آ رہا ہے تو ہم ان کو ڈسپوائنٹ نہ کریں آہ یس تھری آور اپ تھری شاید ہم نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا آہ کیونکہ پہلے دو مچنے ہمارے ایک جیتا تھا دا اور ہارے تھے تو آہap ہوا کیا کہ کہ میں شاید کنicie تین میں سبני ہم دو بھی جیتا تھا تو اگ ریزول تھا بات اگر ترین کہت تین کھلی تیسر میں تکектор اہم تک کھول کھولوک grown تک آها رہا ہے آہ ریزول آود اگر کیا adamente خصکت کی شاہر مسوط کے جنے ہمیں بہت ہی اچھی نظر آگیا تھا بلکل وازد اوربن کی کیپٹنسی نظر آریا ہے لیکن از ایٹیم اندر ساپ کو کیا لگتا ہے ان کی کیپٹنسی کیسی آپ لوگ کے لیے ہے اس وقت دیکھیں ہم سارے سلسل کے ازر کر رہے ہیں شان کو سپورٹ حاصل ہے سنیرز کی شاید بھائی ہیں ساتھ میں ہوں موین ایلی ہیں تو اچھے سارے سنیرز پلیرز کے ساتھ ہونا جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج ہے سب سے اچھی چیز شان کی یہ ہے کہ وہ مشورہ کرتا ہے سنیرز پلیر کی اور سب ہم مل کے جسرین کرتے ہیں but end of the day yes he is the decision maker جو کہ جسرین اند کے لیتا ہے مشورہ دینے کے پاس تو دیفنیٹی کرتے کوئر تو ہم کہ obviously he is not renown for his P20 batting اور اس نے جسرین کے سے لاس ومیچوں میں batting بھی کی ہے اور جسرین کے سے اس میں بالنگ چینجز اور سارے تیم پر جسرین کے سے حاکے کر رہا ہے پانچھے سیمیر پلیر جنہوں نے چاہتیس چاہتیس سو ٹیونٹی کے میچز کلے ہیں ان کو لے کے ساتھ جارا اگرائیٹڈ کوس بکلہ اور اس وقت جس طریقے کا ریدم آپ کا دکھائی دے رہے کی فیکٹر دکھائی دیتے ہیں آپ ملتان سلطان کی فتوہات میں کیونکہ عرفان شاید ابھی تک اس طریقے کی بالنگ نہیں کر سکے جو ایکسپیکٹ کی جارہی تھی انڈی فلاور کا رول کیا رہا ہے انڈی فلاور نے آنے کے بعد ٹیم میں کیا روپ ہو کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشتاق اور عزر کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ دیکھیں میں اس لئے کہ ہم منیجمنٹ کو بھی فول کریڈٹ جاتا ہے اس کا ٹیم ورڈ وہ صرف گیارہ کھیلنے والے ظاہرہ سکرین پر نظر آتے ہیں بہت جو بہائنڈ آسین ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی بیٹ میں کارٹوپیشنز ہوتی ہیں تو اینڈی ہیڈ کوٹ اور پھر وکار بائی اور عزر عزر محمود اور مسٹاک ایمن جو ہیں وہ بھی ان کی بھی رول ہیں وہ ایک سپن بولنگ کو جا ایک باس بولنگ کے ساتھ عزر بائی میرے ساتھ مطلب ساتھ باقی بولر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہر انڈیوڈیوڈیوڈ کو کریڈٹ دینا ہوتا ہے باقی میرے شال میں جو بہت چیز یہ ہے کہ ہم ایک بری کمپلیٹ اور پلیئر پلاننگ کے ساتھ محب میں جاتے ہیں اور پھر اس کی پلان کو ایگزیکیوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس اینڈ اپ بڑے پلان آبسلی ساری ٹیم میں ساری منیجمنٹ کرتی ہیں وات میٹر ہے کہ آپ ایگزیکیوڈ کیسے کرتے ہو بس اینڈ اپ بڑے پیشمنٹ اور بولرز ہوگی بیکل روزو کی سینچری نے کیا ایک نئی جان ڈالی یہ ٹیم میں روزو نے جو شاندار سینچری سکور کی لاسٹ میچ میں اگنس کوئٹا گلاڈیائٹرز بامیات محبوط یک مجمال میں نے اس کے طرح کی بڑی کمempینگز دیکھیں کی ہیں پچیوڈ یہ ایزی نہیں تھا ای چنک کہ آپ، ہاتے sintری روز جاتے ہیں ذا تی ساروہ کو perce پانی پایٹی کرنے کا کہلو اس کے بارت طریقے ترہی最後 پچوڈ کی پڑے پچوڈ کی مجم دل پچی پیٹrechtризoine میں نے بڑی فیٹوں دیکھتے کیلئے باٹ اس طرح گیننگ بہت کم دیکھی ہے اب جو آپ کے پاس سپن ڈپارٹمنٹ ہے شاہد خان آفریدی اور ان کے ساتھ ساتھ عمران تا ہے تو یہ ایک باقی دمام ٹیموں سے ایک منفرد پیر دکھائی دے رہا ہے اور بہت درمیان میں آکے سپورٹ کرتا ہے ٹیم کو دیکھے رسیم بھائی جو اس کیز ہیں شاہد کر کوئی نیمے دبل نہیں ہوتا اور یہ چیز ہماری بولنگ لائن اپ کو شو کر رہی ہے آپ کے ساتھ ان کے ہمارے پاس تین چار بندے ہم ملا کے ساتھ ہیں جن کی ہداار تارہ دو دنٹی ٹیٹونٹی بکرٹ ہوتی ہیں تو یہ شاید خان آفرید رمان پایے جس طرح جو میڈل آولز میں آر کے ایک ساتھ دے رہے ہیں ہمیں ایک نامیقل بولنگ بھی دے رہے ہیں اور بیس میں آر کے بکرٹی رہے ہیں تو لیکن پورا تکی دے رہے ہیں اور ٹیم بھی اسے ایکسپیزن سے فائدہ اٹھا رہی ہے امیان نے لاس میٹ میں سرکی بولنگ کی پیٹل آہوٹ سے لگ رہا تھا جب شیئن واسن کھیل دیر سے لگ رہا تھا جائے وہ میک ہم سے بھی جائیں گے امیان کی عورت جو میرے عورت سے وہ دی پلیٹ اکروشن رول تو اب اس لیے ایکسپیزنس دیز میٹر بیکو علی ترین صاحب اور عالمگیر صاحب اب تو مینجر کی ایسی ایس سے بیٹھے ہوئے ڈگ آہوٹ میں ایک ساتھ جیتے پھر اس کے بعد ایک دم سے لوس کر گئے تھے دیکھیں وہ چیز بالکل ہمارے مائن میں ہے پہلا سال تھا ہم ایک ساتھ سا تھا اور ہم نے اسی طرح ساتھ لیا تھا ہم پانچ میں سے چار مائن جیتے تھے اور ہم نے بڑے ایک کروزنگ طریقے سے ساتھ تیموں کو شکر دی تھی اس کے بعد ہم پانچ میں سے ایک میچ رین آف ہو گیا تو چار مائچ ساتھ دیتے تو we don't want to repeat that obviously وہ ہمارے back up the mind ہے but I'm pretty sure انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح کا پچھین اتبا نہیں ہوگا علمگیت صاحب ہی جو آپ نے بات کی ان کا رول وہ بڑا ریلیکس قسم کا انہوں نے ریسل روپ کا محور جو ہے وہ create کر کے دیا ہوا ہے انہوں کی جو اپنی presence ہے اس باری passionate about cricket اور وہ بڑے جو stats کو دے کے کلنے والے بننے ہیں اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ تین انہوں نے انہوں نے analyst رکھے ہوئے ہیں جو کہ stats database کے اوپر انہوں نے انہوں نے ساری ٹیم کی سیلیکشن کی ہے تو بڑا ایک ان کا بھی بیچ میں رول ہے اور علی میں نے اتنا پیشنیٹ کرکٹ پر لے کے میں نے اتنا پیشنیٹ پتا نہیں دیکھا جی علی کرین ہیں اور اور اس بطول کو بڑا کریں اوپر کسی سونکہ نے آنے پاکسان کی گا ہے اور اسی بس م machen کے بچے آپ کی تلوڑی اچھے دیر کے لئے پاکسان کی گے اور اس طرح کو بڑا جاتے ہیں وہ ایڈر کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ اس طرح کسی کرنے کی ہے کہ اس طرح پڑی کام نہ گرے کہ انہوں نے اس اللہ کو بڑے بڑے نام کچھ یاد ہے وہ بڑے کام نہ جائیں اور اس طرح یہ دیکھا ہے میرے بیک آف دی مائنڈ وہ ڈربن کا دن یاد ہے کہ جب شویب اختر نے بیٹ مار دیا تھا عاصف کو اور آپ وہاں کھیلنے کے لیے پہنچے تھے ساؤت افریقہ اور اس ہوتل میں ڈربن میں جب آپ میرے سامنے سے گزرے تھے میں کہاں بھئی شویل صاحب آگئے اس وقت شویل صاحب بہت ینگ تھے اور آج میں اگر ٹیم میں دیکھتا ہوں تو کئی سارے ینگ بولرز دکھائی دے رہے ہیں نسیم شاہ دکھائی دے رہے ہیں حسنین دکھائی دے رہے ہیں حارس راوف شائنشاہ فریدی اب میں بھی وہاں کی آمیر کی بات نہیں کر رہا ایسے میں ورلٹی ٹوئنٹی کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک لگتا ہے آپ کا ایکسپیرینس آپ کی بالنگ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کا ریدم جو آپ نے چار آؤٹ کیے تھے یا ڈیتھ آورز میں آپ رن رکنے جاتے ہیں آؤٹ کرنے نہیں جاتے ہیں جو ٹیم کی پلاننگ ہے اس کے حساب سے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن کتنا ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں بہت ہے نسیم بھئی اگر میں سٹیک وائز بات کروں تو میرے بہت آگے ہیں بہت آگے ہیں اب اگر کہیں کہ چار پانچ بولر ہی ایٹھے لے کے جائیں جن کے دو پلیز دو دو تین میچ ہوں تو ایسا دنیا میں کہیں اور ابھی ایٹھوانٹی ییسے اور ہیٹھوانٹی شاہین ہے کہ پرون ٹیلنگ میں بھول ہوں بچ باکی وہ نام آپ نے لیے ییسے وہی ٹیلنگی ڈیلنٹیڈ ہری دی دی دم ہاں بچہ پروون ابھی ایٹھوانٹی کرکٹ میں اوثر ہے کہ دنیا میں نہیں اور پیرا میں تو نہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ یہی ہے کہ جس کا میں پفارم کر رہا ہوں اسی پر پفارم میں دیتا رہا ہوں اور اگر آپ دمیسٹ پر فارمز کو رسپیکٹ دیں گے تو دن I have very good chance اگر میں ہوتا تو دن I have no regret میں at least یہ ہے کہ میرے پاس میں جو ہے میں جتنا ہارڈ وورٹ کر سکتا تھا جتنا کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ ہوں گے ٹیم میں لیکن بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ ورل ٹی ٹوئنٹی میرا آخری ٹورنمنٹ ہوگا میں انٹرائشنل کرکٹ چھوڑ دوں گا اس کے بعد لیکس پہ فوکس ہوگا تو سویل تنویر کا ایسا کوئی پلائن تو نہیں ہے کہ اگر والٹی ٹوئنٹی کھیلتے ہیں تو آگے میں بیسی جاننا چاہتا ہوں دیکھئے نسیم بھائی ابھی تو میرا فوکس ہوتی بی ایسل اور بی ایسل کے پاس والٹی ٹوئنٹی میں کم بیک کرنا ہے ایک بندہ کھولتا ہے وہ بولتا ہے جو آرڈی ایک ارینہ کے سنٹر انٹرنیشنل ٹیم میں سٹل جب آپ ہوتے ہیں تو تب آپ چیزیں پلائن کر سکتے ہیں ایک ارینہ کے سنٹرنیشنل ٹوئنٹی میں سٹل جب آپ کو اپنے ملک کے لئے میسیج جتوا رہے ہیں تو میرا نیشہ ہے کہ پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ کوئی پلائر ہو ایکس و ایسل کوئی بھی ہو اگر آپ اپنے ملک کے میسیج جتوا سکتے ہیں تو وائی ناٹ بیکن بیسیس آپ کا میرا ماننا یہ ہے کہ این کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ملک جیتے ہو رہائے آپ کیلئے کہ کوئی پلائر وہ کھیلے بیس و اولہ کھیلے بیس و اولہ کھیلے پچیس و اولہ اے میر کے پاکستان ٹیم جیتے ہیں تو جو بھی پاکستان ٹوئنٹی جتوا سکتا ہے ہی ڈیزارڈ کو پلائیں آپ بہت ہی ماشاءاللہ کنٹینڈر ہیں ہمارے فرس کلاس کرکیٹر رافے سفدر آپ سے بات کریں گے سوہی ناکر سویل بھائی کیسے آپ جی خرید ہے الحمدلو رافے آپ کیسے ہیں حمد اللہ جی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی پرفارمنس دیکھ کے پی ایس ایل کے اندر اور مزید کی بات یہ جب ملتان میں تین میچز ہونے والے تھے تو ہم یہاں شوہ میں بیٹھ کے دفسرہ کر رہے تھے تو میں نے کہا جی ملتان ملتان میں تینوں میچ جیتے گا اور یہ ایسا ہی ہوا تو مجھے ہوا زیادہ خوشی تھی سویل بھائی یہ بتائیں یہ بلاول بٹی شاید آفریدی کی جگہاں کھیلے لاسٹ میچ کے اندر تو انہیں نے بہت اچھی پرفارمنس دی تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ محمد عرفان کیوں کہ اس طرح بفارم نہیں کر پا رہے آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بٹی کی جگہ بن سکتی ان کی جگہ ان کے ریپلیسپنٹ کے طور پہ یا پھر مطلب آپ کیا ماشاءاللہ بولگ میں ہر کوئی کلک کر رہے ہیں پوزیٹیف کمپٹیشن ہو رہا ہے ہیلدی کمپٹیشن ہو رہا ہے Well it's a good sign فور ملتان سلطان کے آپ کے پاس ہیلدی کمپٹیشن بنا ہوا ہے اور کئی ٹیم ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو پوزیٹیف کچھ یہاں پہ آپ کو سلطان کرنا پڑے کرکہ آپ پر فورمر کو بٹھانا پڑے it's a good sign فور ملتان سلطان باقی کون کھیلے جائے یا پوزیٹیف کھلے جائے یا پوزیٹیف کھلے جائے وہ تو میرے خیال رہا ہے تیم منیجمنٹ نے جیتا ہے it's going to be tough وہ تو مجھے نہیں پتا ہے but someone has to sit out وہ ظاہر ہے شاید بھئی جب واپس آئیں گے fit ہو کے تو وہ تو automatic choice ہوں گے so then let's see management کیا decide کرتی ہے تصدق آپ کو ہی بات کرنے کہہ رہے تھے السلام علیکم سیر بھائی جی والمسلام آپ کے ساتھ جنید خان بھی تیاری میں ہے کہ وہ ٹیم میں comeback کریں کتنا ان کا confidence boost ہے کیا تیاری ہے ان کی کیونکہ ان کو اب تک chance نہیں ملا اور آدھا پی ایسر گزر چک رہے ہیں دیکھیں عویٹی ہر پلیئر میں نے آگے منسل کیا عویٹی تیاری ہے اور اس نیم کیونکہ بارسان ٹی وٹی تیم جو ہے وہ سٹسپائی بارنگ جو ہے آپ کو کوئی بھی سٹل گولر جو میں کہوں کہ آٹوماتک چاہیز آپ بولے صلحہ بڑے نیمی رکھیں وہ اس کے ساتھ پر کریں گے جنید بھی ہے اس نے باکستان بڑے میکنی بھی جب آئے ہیں اس کے لئے اس کے لئے موقع نہیں ملا اور خریف ہوں مطلب جاتا میں نے کہا اس کے لئے بہت بڑ بولر وہ شناریو ایسا ہے وہ سب سے پاس بولر ہی کھیل سکتے ہیں تو اب میں خفظ اس کے لئے شکریہ سب سے کسنہ ہم نےTrack to rock team برشید گے اور ہمارا جو confidence level ہے وہ Sky high ہے تو کوئی بھی ٹیم اگر پہتوکا ہوں گے تو آپ شکریہ گے کہ وہ بکٹ چاند ہوگی its about getting momentum بیکل اور ایند ویشوہ ویشوہ ویڈ گوڈ ڈک سویل تنویرہ آپ انشاءاللہ کنٹینڈر ہیں جس طریقے کی آپ بالکل کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ احسن کیسا لگ رہے آپ نے جوین کیا ہمیں آج جی کیسا لگ رہا ہے آج تو کوئٹہ گلیڈیٹرز بن کے آئے میں ہیں جی بہت مد آرہا شکر کل تو میں آجے لاہور کلندر سے جیتیں گے انشاءاللہ لاہور جیت جائیں گے لاہور سالے مائچ میں کیا ہوا تھا بس تھوڑی گلتی ہو گئی تیس سن سے آرہ رہے دے تیس سن تو بہت بڑی گلتی ہو گئی جی گلتی ہو گئی اب کیا کریں لیکن توکیر کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ اتنا سروائیب نہیں کر سکے گا آگے توکیر بھائی یہ بہت غلط بات خواجی ناسیم بھائی غلط بات کیا نہیں توکیر بھائی ویسے اس طرح کی بات کر جاتے ہیں مہمبو بھائی آج جو میچ رہا کراچی کینگز فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے آج پشاور ظلمی کے خلاف کیونکہ ڈیرن سیمی خان نہیں کھیل رہے تھے اس وجہ سے کراچی کینگز کی پر میں کامیاب ہو گئے یہی وجہ ہے مہمبو بھائی آج جی بلکل یہی وجہ ہے دیکھا یہی جی بلکل یہی وجہ ہے دیکھا آلے آپ کی تو کراچی کینگز ہی آہا میں ہی تو کراچی کینگز ہی بلکل رہے نے کلا کیا نامے نیفیوز کو اپنے میسیج بھی دیا تھا پر میں ایک مطلب پھر بولنا چاہوں گا خالد آل دا بیس فور نیکس ٹائم آل دس ٹائم کراچی جیتے گا کراچی جیتے گا آج جی دیکھیں آل میں لوگنnoxی ی avait یقین خی grind آل چھنگ ٹائم زیادہ آل stiff آل خالد آل آل نیفیت اب آل 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 یہ کیا سگنل دے رہے ہیں مطلب کیا چیزیں مینجمنٹ اور سامی کے درمیان تھوڑی خراب ہوئیں یا ان کو برا لگا کے واش ڈروپ کیے گئے ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس نہیں ہے تو کیا سامی کا یہ لاست سیزن ہو سکتا ہے ظلمی کے ساتھ برکر ظلمی کا پہلا آفریدی کے ساتھ بھی زمانے میں بہت اچھا تھا تو یہ کیا جب پلیئر امکلی زیادہ کچھ کچھ پرفارمن نہیں کر بارا بہت افریدی کے ساتھ بہت خلوز ہے اور انہوں نے یہ اپیل ڈالی تھی وہ ایزا وہ نون ورسیز کھلیں گے یہ بھی دیکھنا پڑے گا بہت کل ٹھیک ہے بہت کل ٹھیک ہے تو پہر ہیڈلائن پریک بلکل اب ہیڈلائن پریک تو ہم لوگ آپ سے واپس سے یہی پہ ملیں گے but after the headlines stay with us